بگانیر زل میں لفظ حد معاملے کو لے کر زیلا کلیکٹر کاریالے کے سامنے سرو سماج کی اور سے کرنی سینہ کے راستی ادھک شاہ مہیپال سنگھ مکرانہ کی اگوائی میں وشار پردیشن کیا کیا پردیشن کے بعد پردیشن کے بعد پردیشن کے ساتھ ہوئی بیٹک میں زیلا کلیکٹر نمیت مہتا اور پولیس آدھک شک پریتی چینڈرہ نے لڑکی کے پریوار کو سرکشہ دینے اور لڑکی کو گمراہ کرنے والوں کے خلاف ماملہ درج کر کے گرفتار کرنے کا آشفاسن دیا پردیشن کے دوران پولیس سے کچھ کہا سونی کو لے کر تھوڑا ماحول گرما گیا تھا جس کے بعد پولیس نے ہلکا بل پریوک کر کے بھیڑ کو تیتر ویتر کیا پردیشن کو دیکھتے ہوئے بھاری پولیس بل فیلحال تینات کیا گیا ہے تو کرڑی سینہ نے کیا آج ویشال پردیشن اور بی کانیر کے تصبیر آپ کے سامنے ہیں پولیس سے حالا کہ تھوڑی دیر تک جھڑپ بھی ہوتی رہی اور پولیس نے پورے ماملے پر کاروائی کا بھروسہ دیا ہے لڑکی کے پریوار والوں کو سرکشہ دینے کے بعد کہی گئی ہے پولیس نے یہ بھروسہ دیا تب جا کر ماملہ شانت ہوا ہے تو آپ کو ہوتا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر اکٹا ہوئے تھے کرنے ہی سے رہا کہ اگوائی میں یہ پردیشن جلنا تھا پولیس کے عالہ دھکاری موقع پر پہنچے ہوئے تھے سمجھائش کے لیے لیکن سپیچ جو ہے ماحول کسی بات کو لے کر گرما بھی گیا تھا کیونکہ آکروش لے کر لوگ یہاں پر پہنچے تھے اور یہی وجہ ہے کہ پولیس کو پہلے تیتر بیتر کرنے کے لیے لوگوں کو ان پر حلکہ بل پریوک کرنا پڑا جس کے بعد استطیق جو ہے پوری طرح سے کابو میں ہو سکا اور پولیس کے طرف سے یہ بھروسہ دلائے گیا ہے کہ جو پیڑتا ہے اسے پوری سرکشہ پردان کی جائے گی ساتھی ساتھ جو انہیں اسے گھمراہ کرنے والے لوگ ہیں ان کے خلاب معاملہ درج کر اب خانونی کاروائی ہوگی جل سے جل ان کی غرف تاری کی جائے گی تو بی کانیر کی تصمیریں ہیں جہاں پر آج پورے دن بوال ہوتا رہا اور شام کو معاملہ شاند ہوا لیکن پولیس بل ابھی بھی وہاں پر تینات ہے بڑی سنکھیا میں یہاں پر لوگ اکٹھا ہوئے تھے سبی کرنی سینہ کے بتایا چاہ رہے ہیں اور حالانکہ پولیس کے طرف سے شواسن دیا گیا پھر بھی نہیں مان رہے تھے تو حلقہ بل پریوک کرنا پڑا اس کے بعد جا کر ان کو تھیتر بھی تر کیا گیا